آداب ناظرین آئیے نی ٹیوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات کرنے کی جگہ پر اس طریقے سے ظلم ہوا تو دنیا میں پھر ہمیں امن کہاں ملیں گا ہم کہاں ڈھونیں گے امن کے لیے بس یہی بولنا تھا اس طریقے کا ظلم نہیں ہونا چاہیے جو بھی کرے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ٹرانس جنڈر لوگوں کے لوگ ہونے کے وجہ سے بھی ہم ہمارے مسلمان بھائی اور بہن کے ساتھ ہیں ایسے جگہ جہاں لوگ نماز میں ہیں جہاں لوگ عبادت کر رہے ہوں ایسے جگہ دن دہاڑے آکے انہیں موت کے گھار ایسے ظلم کرنا اس کی پوری طرح ہم نندہ کر رہے ہیں ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں بہت آرگنیشن سیو اور مکموردلی آرگنیشن سیو مل کر یہاں پر نکلیس روڈ اوپوزٹ اندرہ سیچو کے پاس آکے جمع ہونے کے مقصد یہ ہے کل جو نیوز لینڈ میں جو واقعہ ہوا جو ٹررریزم اٹیک ٹرریز اٹیک ہوا ایک آدمی اس طرح ماس مرڈر کیسا کر سکتا اس کو شوٹر کہہ رہے ہیں اس کو تو ٹررریز کوشش کرنا چاہیے اور اس طرح کا واقعات کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ مانگ رہے ہیں کہ ہم کو پیس اسٹابلش کرنا ہے ہم پیس لاؤنگ پیپل ہے کہ پورے دنیا کے اندر اسلام فو بیا کے بجائے اسلام کو سمجھنے کے طرف آئیے اسلام مینز پیس کہ یہ پیس کے ماننے والے پیس کو پروپگیٹ کرنے والے کہ ان کے بارے میں آپ غلط فہمیوں کے لے کر آپ بسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اٹھا کرنا ہم بالکل اس کو کنڈم کرتے ہیں پورے اومن آرگنیشن یہاں کے irrespective of any religion any case پورے اومن آرگنیشن پورے اس کو کنڈم کر رہے ہیں اور ہم لوگ پورے دنیا میں آمن چاہتے ہیں اور میں اس آپ کے مادیم سے کہنا چاہتی ہوں کہ پرائے منسٹر آف نیوزلینڈ ان کا جو ریسپانڈ رہا کہ کل پریس کانفرنس کیا تھے آج ویکٹیمز کے گھر جا کے اپنا دکھ بتا رہے تھے یہ بہت اچھا رہا میں آپ کو تھانکیو بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح جو ہے سٹیٹس منس کو اس طرح کا personality ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے کہتے ہیں دوبارہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی واقعات کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے اس کنڈم کرتے ہیں میں ختیجہ محوی نمومہ سوسائٹی سے ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں صرف نیوزلینڈ کے کا جو واقعہ ہوا اس امن میں نے بلکہ پوری دنیا میں ایک پلاننگ کے تحت مسلمانوں کے خلاف ایک ایجنڈا بنا کر اس کے اوپر اٹاک کیا جانا اور وہ تفہہ مسلمان بیل کا جو بالکل نہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یا مساجد میں ہیں اس طریقے سے ان کو ٹارگٹ بنانا یا انتہائی انسانیت سے گریوی حرکتیں ہیں اور ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ایک زمانے تک نیوزلینڈ خاص طور پر نائنٹین نائنٹی میں ایک لاسٹ واقعہ ہوا تھا اور ان کے پاس کبھی ایسے رائٹس یا کبھی ایسے اس قسم کے دہشت گردانہ حملے نہیں ہوئے تھے پھر آج ٹو تھاؤزن ایٹ نائنٹین میں یہ حملہ ہوا تو ہم کو یہاں پر ایک سوچ اور فکر ہماری بہت زیادہ اور یہ ہو گئے کہ یہ باز افتہ پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے مسلمان خاموش اور ان کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے پر تیخی ہو اور یہ معلوم کیا جائے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جسے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی